چیرمن پی ٹی آئے امران خان کو دو مقدمات میں ریلیف ایک میں ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ایڈیشنل سیشن جج نے توشا خانہ فوجداری کیس میں ادم حاضری پر ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے سماعت سات مارچ تک ملتوی کر دی اسلام آباد کی بینکنگ کورٹ نے ممنوع فنڈنگ کیس امران خان کی زمانت منظور کر لی ان صداد دہشتگردی عدالت نے نو مارچ تک عبوری زمانت منظور کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی حفاظتی زمانت امران خان لاہور کے لیے روانہ ہو گئے سپریم کورٹ کا حکومت اور پی ٹی کو مشاورت سے الیکشن کی تاریخ دینے کا مشورہ پنجاب اور خیبر پختونقہ میں انتخابات میں تاخیر پر از خود نوٹس کی سماعت فاروق نائک نے بتایا کہ پیپلز پارٹی خیادت کا مواقف ہے الیکشن کی تاریخ دینہ سیاسی جماعتوں کا کام نہیں نون لیگ کے وکیل نے کہا کہ اتحادیوں کے درمیان مشافرت ہوئی ہے مزید وقت ترکار ہے سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو اپنی خیادت سے ہدایت لینے کے لیے چار بجے کا وقت دیا تھا پی ٹی آئی اسمبلی میں جا کر آئینی ترمیم پر تیار فواد چودری کہتے ہیں یہ فیصلہ ہو گیا کہ الیکشن نوے دن سے آگے جا سکتا ہے تو مستقبل میں مشکل ہوگی ایسی روایت نہیں ڈالنی چاہیے کہ الیکشن نوے دن سے آگے جائیں ہم اسمبلی میں جا کر آئینی ترمیم کے لیے تیار ہیں جو ڈیشل کامپلیکس اسلامباد میں توڑ پھوڑ ترجمان اسلامباد پولیس کا کہنا ہے کہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچ جانے والوں کو کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا مقدمہ درج کیا جا رہا ہے مظاہرین کی خیادت اور توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی امران خان نے جو ڈیشل کامپلیکس اسلامباد پر حملہ کیا وزیر داکلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں جو ڈیشل کامپلیکس میں توڑ پھوڑ کی گئی گنڈا گردی کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا جائے گا نظام عدل میں سب برابر ہیں کسی لارڈلے کی گنجائش نہیں توڑ شاہ خانہ کیس میں امران خان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے گئے ہیں امران خان کے جاتے ہی زمان پاک رہائش کا سے سیکیورٹی قتم مقامی انتظامی کارکنان کے کیمپ ہٹا نے پہنچ رہی تو ہنگامہ ہو گیا پی ٹے کارکنان نے بینرز اتارنے والے ہلکاروں پر ڈنڈے برزا دیئے دوسری جانب نگران وزیرالہ پنجاب کہتے ہیں امران خان اس وقت زمان پاک پہ موجود نہیں اس لیے سیکیورٹی ہٹائی اور عوام کو ریلیف ملے گا پیٹرول بم گرے گا یا قیمتیں برقرار رہیں گی حکومت آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں سے متعلق فیصلہ آج کرے گی موسیقی